بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال چالہ امید ہے کہ آپ سب خریہ سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی خریہ سے ہیں اللہ تعالی رزق میں کانوں میں اللہ تعالی برکت دے اور سب کے ماں باپ کو سلامت رکھے آمین شروع کرتے ہیں آج ہم بنانے لگیں کون فلور کون فلور بنانے کا آسان طریقہ بہت ایزی اور گھر میں صاف سوسرا بنانے کا طریقہ میں آپ کو بتاتی ہوں میں نے ایک سٹا لی ہے یہ کچھ ہے تو ابھی اس کو ہم چھیلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ایسے کروہ آسانی سے چھیل جاتے ہیں اس کو چھیل کیسے جو بال وغیرہ اس کو اچھی طرح اتار لینے ہے ساف کر لینے اس کے ہم نے دانے اتارنے ہیں پہلے ایک جو مشکلہ تھوڑا سا پھر آئیسا آئیسا اس نے اتر جانا ہے ایسے سارے اس کے دانے اتارتے ہیں بہت ایزی ہے یہ دیکھیں کتنی آسانی سے اتر رہے ہیں اس کو اتار کے پھر ملتے ہیں یہ دیکھیں کتنا آسانی یہ ہوگی ہے سارے دو منٹ بھی نہیں لگی سارے دانے اتار لینے ہیں اچھی طرح سارے اتار لینے ہیں اب یہ دیکھیں یہ ایک جو سلی ہے اس کے دانے ہیں تو اس کو ہم نے اب کیا کرنا ہے اب اس کو پانی میں بھو دینا ہے چار پانچ گھنٹے کے لیے اس کو ہم ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی اتنا ڈالنا ہے کہ یہ اچھی طرح بھیک جائیں اس کے اندر اب اس کو ہم چار گھنٹے رکھتے ہیں پھر ملیں گے یہ دیکھیں میں نے چار گھنٹے اس کو بھکو دی ہے اور یہ دیکھیں کتنے نرب ہو گئے ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں چار گھنٹے کے اندر یہ دیکھیں نرب ہو گئے ہیں اب اس کو ہم نے گرینڈ کرنا ہے جگ میں ڈال کے اس کو گرینڈ کرنا ہے میرے رہا ہوں اسی پانی کے ساتھ اس کو ہم نے گرینڈ کر دینا ہے برتن کو اچھی طرح ساف کرتے ہیں ہے کہ اس سے پھر رزق میں کمی آتی ہے اگر برتن ایسی چھوڑ دیں تو یہ میں تھے سارے ڈال دی اب اگر اس کو گرینڈ کریں اس کو گرینڈ کر لیں یہ اب اس کا اگر آپ کے پاس بریگ چھان نہیں ہو تو آپ اس کے اندر چھان سکتے ہیں اس کے اندر چھانیں گے اس کے اندر جو موٹا موٹا جزر رہے ہیں یہ نکل جائیں گے اور نیچے وہ بریگ والا نکل جائے گا آپ کو دیکھا کار دیا اس کو اچھی طرح بھی اس کے اندر ہے اس کو ایسے کر کے اس کو نکال دیں میں نے نکال دیا سارا اب اس کو ایسے میٹھ رہنا ہے اور اس کے اندر سے یہ سارا نکل گیا ہے وہی بھی نے نکال دیایا اب اس کو ایسے آدم کھمٹہ گیا کرنا ہے میں نے آدھے گھنٹے کے لیے رکھتا تھا یہ دیکھیں پانی لیدہ ہو گیا اور نیچے جو آٹا resin وہ لیدہ ہو گیا ایسا ایسا نکارنا ہے کہ وہ نا آٹا جو ہے نا وہ نا نکلے اب یہ جو ہے نا اس کا ہم نے کون فلار بنانا ہے وہ کیسے بنانا ہے اس کو ہم نے ڈش میں ڈال کے اس کو سکانا ہے اب میں اس کو ڈش میں ڈالوں گی پھر چھول جگہا پھر میں آپ کو دکھاؤں گی پھر جال گا یہة دوس کا پھر ملتے ہیں جب یہ ہوشکھ ہو جائے گا پھر آپ کو دکھائیں گے صاری ہے ہم رب گرنٹ پاپری ہے ہو ممر ہے تھا تو پھر میں نے اس کے ساتھ فاکس لیا ہے فاکس کے ساتھ اس کو ایسے سارے کو اٹھا لیا ہے اب اس کو ہم کرتے ہیں گرینڈ کرتے ہیں یہ میں نے مسالے والی ڈبی لے لیا اب اس کے اندر گرینڈ کرتے ہیں اس کو گرینڈ کرنے لگی ہو الحمدللہ الحمدللہ ہمارا جو کون فلا رہی ہے دیکھیں بالکل تیار ہو گیا یہ ہم ریشورٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمنہ رہیں گے دیکھیں بلکل بزار جیسا اور صاف سترہ گھر میں میں نے ایک چلی لی تھی اور ایک چلی کا میں نے بھی یہ بنائے تو آپ نے بھی ضرور ٹرائی کرنا ہے اور ویڈیو میں آپ نے دیکھنا ہے کیسے بنے اور آپ نے میرے مرس بیکس میں باکس میں آپ نے ضرور آپ نے میسیج بھیجنا ہے کہ آپ کیسا بنا آپ نے بنایا تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میری ویڈیو کو ضرور سبسکرائب کریں یہ آپ کی طرف سے سب کی طرف سے پیار ہوتا ہے کیونکہ ہم آپ کی لئے سے سارا کچھ کرتے ہیں ہمارے ساتھ آمن دینے کرنا ہے اور یہ دیکھیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ کتنا پیارا تیار ہو گیا ہے یہ دیکھیں بزار جیسا لگ رہا ہے یہ دیکھیں تو ہمارے بیٹھ کرنے تیار ہو گیا ہے میں نے ڈی شورٹ کر دیا ہے میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولنا ساتھ بیل کا بٹن بھی ضرور دبنا کیونکہ آنے والی ہار ویڈیو آپ کو سانی سے مل سکے اس کے ساتھ ہی میں اجازہ چاہتی ہوں اپنا ڈھیر سارا خیار رکھنا اللہ حافظ موسیقی موسیقی